جتنی علمی عدبی شخصیتیں اس وقت سامنے نظر آ رہی ہیں ڈائیس پر بھی ہیں دوستو وقت یقین جانیے کہ بالکل علمی اور عدب علم اور عدب کے حوالے سے اس مشاعرے کو جشن رہا تندی اور عالمی مشاعرے کو یاد کیا جائے گا مجھے ایک وہ یہ معاملہ یاد آ رہا ہے کہ استاد بسم اللہ خان جو شہنائی نواز گزرے ہیں وہ کسی محفل میں کسی سیڑ کی ایک محفل میں انہیں بلایا تو گیا تھا شہنائی کے لیے لیکن اس کے بعد میں وہاں وہ تاش کا میجک دکھا رہے تھے کچھ لوگوں کو استاد بسم اللہ خان تو ایک سیڑ کی نظر پڑی کہ یہ تاش کا میجک بھی دکھا رہے ہیں شہنائی بھی بجا رہے ہیں پھر وہ چلا گیا پھر اسی دوسرے سیڑ نے ان کو اپنے گھر محفل میں بلایا تو وہاں وہ اپنے بغل میں اپنے ہاتھ میں اپنے شہنائی دابے ہوئے پہنچے تو سیڑ نے انہوں دیکھ کر کہ اچھا آپ شہنائی بھی بجا لیتے ہیں تو جناب مہین شادہ آپ صاحب سے کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی ایک ہماجہ شخصیت ہیں وہ صحافی بھی ہیں ٹیلی ویزن پر خبریں بھی پڑھتے ہیں وہ مقالے بھی لکھتے ہیں مضمون نگار بھی ہیں وہ ناظی میں مشاعرہ بھی ہیں لیکن میرے نزدیک میرے عزیز دوست کے طور پر وہ بہت خوبصورت محترم اور مستند شاعری بھی ہیں ان کی شاعری کا لب و لہجت تازگی سے بھرا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اہلیان دوہا قطر ان کے لیے زوردار تعلیہیں وجائیں اور جوش طریقے سے ان کا استقبال کریں اور ان کی شاعری کو بالکل دل کے ساتھ لگا کر سنیں جشن راہت اندوری اور عالمی مشاعرے میں جناب مہین شادہ آپ صاحب تشریف لارہے ہیں بہت شکریہ عبرار بھائی چند شیر پڑھوں گا اس لئے کہ ڈاکٹر راہا صاحب کا جشن ہے تو میری حاضری ہو شاعر کے طور پر بھی حالانکہ جو نظم عبرار کاشی صاحب نے پڑھ دی اس کے بعد عدی خندر صاحب نے جو نظم پڑھی تو وہاں سے کیمسٹری بدل جاتی ہے مشاعرے کی کچھ ہمارے ذہن ظاہرے کے اس طرف مائل ہو جاتا ہے لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ کیا ڈیمانڈ ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے بھروسہ بھی آپ پر عزیز نبیل صاحب نے بلایا تھا حسن 2014 میں تو جس طرح آپ نے سنا تھا تو اسی اعتماد کے ساتھ میں یہاں سے اپنے باشروع کرتا ہوں اجازت چاہتا ہوں صدر آری وقار سے ایک متلہ پڑھتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا سنیں دوستو آپ بھی بہت اچھا سننے تھے دائے بایا واز کہ مدتوں مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا اور تب جا کر کہیں پھر اپنے بازو میں رکھا کہ مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا اور تب جا کر کہیں پھر اپنے بازو میں رکھا اور تب جا کر کہیں پھر اپنے بازو میں رکھا ایک شیر اور پڑھتا ہوں آپ سب کا بھی درد ہو سکتا ہے عرض کرتا ہوں کہ موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا کہ موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا موجوں سے لڑتے وقت تو میں اُس کے ساتھ تھا ساحل پہ اُس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا ایک بتا اور پڑتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ اُداس چھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے اُداس چھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے اور اب ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس پہ آپ کی محبتیں بھی چاہوں گا حالانکہ میں اس سے پہلے بھی دو شعروں پہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تالیاں کم آئیں زیادہ تالیوں کا مستحق تھا لیکن پہلے شعر سنویں اب میں آپ سے توقع رکھتا ہوں اس لئے کہ جو پورا ماحول ہے آپ یہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں پر جائیے کوئی گھٹنا ایسی ہو جاتی ہے کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے ہر سیکنڈ کے بعد ہم کو لگتا کہ ہم لوگ لڑکوں نہیں رہے آپس میں لیکن دوستو محبتوں کی سرزمین جو ہمارا بطن ہندوستان پاکستان یا یہ پوری سرزمین نہیں محبتوں کی سرزمین ہے یہ نفرتوں کو برداشت نہیں کرتی ہے اور کچھ لوگوں کو ہماری ترقیبی ناغوار لگتی ہے اب آپ شعر سن لیں یہاں سے عرض کرتا ہوں کو دادچھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے اور شعر عرض کیا ہے کہ یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہ گزرتی ہے کہ یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہ گزرتی ہے یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا کہ یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہ گزرتی ہے یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہ گزرتی ہے یہ گون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے یہ گون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے ایک مطلع شیرور پڑھتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ تمہاری دال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے تمہاری دال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ شیر آ رہا ہے جہاں آپ کی ضرورت ہے مجھے عرض کہتا ہوں کہ بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور شیر کہتا ہوں کہ کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکتو ہوتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکتو ہوتا ہے تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکتو ہوتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے کہ کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھتا ہوتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے اور اب شیر پڑھ رہا ہوں عرض کرتا ہوں آپ کا شیر ہے کہ یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے کہ مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے اور مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے کہ مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے آخر میں ایک ہلکی پلکی غزل اس کے بعد ہمارے دیگر شورہ ہیں مجھے ان کا خیال ہے تاکہ وقت پر مشارہ ختم ہو بالکل تازہ غزل پڑھ رہا ہوں عزیز نبیل صاحب اور تمام ہمارے دوست احمد اشفاق صاحب ارز کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں یہ بھی ہم اس صورت حال کی نظر ہے میں مایوس نہیں ہونا ہے ارز کرتا ہوں کہ جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے اور آپ کا شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں اچھا لگے گا یقینا پیش کرتا ہوں کہ اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سب حال لوں گا کہ جو باقی چیزیں ہیں جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سب حال لوں گا تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سمالنا ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سمال لوں گا تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سمالنا ہے آپ نے بہت اچھے اچھی شائری سنی جب قیسر محصور شیئر پڑھ رہے تھے دوسرے لوگ جو وہ اس طرح کی شائری تھی اس پر بھی آپ داد دے رہے تھے ایک شیئر پڑھتا ہوں صاحب ارز کرتا ہوں کہ تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سمالنا ہے اتنا کمپٹیشن ہے اتنا مقابلہ ہے ضروری نہیں کہ آپ باصلائیت ہوتے ہوئے بھی کہیں آ جائیں اگر آپ کہیں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اندر صلائیت نہیں ہے کیونکہ فیصلے پورے اندازی سے ہو رہے ہیں اور لوٹری سے ہو رہے ہیں میں ایک شیئر پڑھتا ہوں صاحب ارز کرتا ہوں کہ تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سمالنا ہے اور شیئر کہتا ہوں کہ شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو شکست جس کا نصیب ہوگی کہ شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے کہ شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے اور ایک بڑا سادہ سا شیر کہ وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں انہی چٹانوں سے مجھ کو دریہ نکالنا ہے انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے اور آخری شیر اس غزل کا عرض کرتا ہوں کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے وہی گلی وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے یہ اکیلے تعلیم بجارین کا ساتھ دے دیجئے بہت شکریہ صاحب آپ کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا بہت شکریہ آئے حضرات بہت چند موتبر شورت سبھی موتبر